موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے پروگرام نقطہ نظر مجی برمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب سے پہلے چلتے ہوں خبروں کی طرف جو آج ہمارے پروگرام میں بسکس ہونے جا رہے ہیں روٹی کپڑا مکان تعلیم اور صحت سب کے لیے پیپلز پارٹی نے منشور کا اعلان کر دیا نگران وزیر اعظم کے لیے حکومت نے بھی تین نام دے دیئے بلوچستان میں دو ماہ کے گورنہ راج کی مدد ختم نیا آئینی بہران پیش پیش موسیقی الیکشن کمیشن کی انتخابات میں میڈیا کو محدود کرنے کی تیاریاں انتخابات پر ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہونے دیں گے چیف چسٹس چوزی شجاعت حسین کی فنکار پروری پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا منشور دے دیا روٹی کپڑا مکان کے ساتھ تین مزید چیزوں کا اضافہ کر دیا علم صحت روزگار سب کے لیے تو مبارک ہو آپ کو لیکن یہ ملے گا بھی دیکھئے اب انہوں نے منشور کا اعلان کیا ہے اور پیپلز پارٹی کا جو پرانا منشور ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں اور پھر دیکھ لیں کہ کس کس چیز پر عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور پھر اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آئندہ پانچ سال کے بعد کیا ہوگا لوگ تو کہتے ہیں کچھ نہیں ملا نہ روٹی ملی نہ کپڑا ملا نہ مکان ملا نہیں دیکھئے لوگ تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے جو کانسٹیٹوشنل ریفارمز کا وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کیا صدر کے اختیارات جو ہیں وہ کم ہوئے اور آج تک دیکھئے ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی صدر نے اور برسر اختیار جماعت نے جس کا صدر سربرا ہو یہ فیصلہ کیا ہو کہ صدر کے اختیارات کم کر دی جائیں یہ ایک یونیک واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا اس کی داد دینی چاہیے اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ پیپلز پارٹی نے اختیار سنبھالت تھا تو اس وقت گندم جو ہے اس کی بڑی شارٹیج تھی اور ایک ہنگامہ برپت جی امپورٹ کی جا رہی تھی اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی روٹین ہی مل رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے آ کر قیمت بڑھا دی گندم کی خرید کی قیمت جو ہے جی برکل ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے گندم سرپلس ہوئی لوگوں نے بڑی بڑے پیمانے پر گندم کی کاش تھی اور آج تک پاکستان میں گندم جو ہے اس کی کمی واقع نہیں ہوئی سرپلس ہے اور ایکسپورٹ کرتے ہیں اب ہم سے لیکن مہنگی ہوتی چلی گئی اب مہنگی ہوئی اتنی کہ عام آدمی کی خرید سے بھی باہر چلی گئی اب صرف نہیں ہے جو عام آدمی اس کی قوتیں خرید میں جب ان لوگوں کو یہ بات پر گفتگو کرتے دکھتا ہوں جن کی آمدنی لاکھوں میں ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جی غریب آدمی جو ہے اس کی پہنچ سے تو باہر ہوتی ہیں چیزیں بعد لیکن تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا کم سے کم تنخواہ جو تھی وہ نو ہزار روپے تک ہو گئی اس وقت پہنس سے پہلے پانچ ہزار روپے تھی تو دیکھئے یہ اسی طریقے سے عامدنی کا اور مہنگائی کا مقابلہ جاری رہتا ہے ٹھیک ہے تو پیپلز پارٹی کے جو پلے یا دامن میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جن کو ہم بھول گئے ہیں لیکن جب میں الیکشن میں جب پیپلز پارٹی جائے گی اور وہاں پر یہ بتائے گی دیکھیں ہم نے اختیارات کم کیے ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنے کے قابل کر دیا ملک کو تو اس کا کوئی فائدہ پولٹیکلی ممکن ہوگا یہ جو دہی علاقے ہیں جی ان میں جب جائے گی پیپلز پارٹی اور کہے گی کہ ہم نے آپ کی انکم میں اضافہ کیا گندم کی قیمت بڑھنے کا فائدہ ہوا نا ان کو اور پھر انہوں نے پیزاوار بھی بڑھائی تو کسان جو ہے اس کی آمدن میں اضافہ ہوا پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اب اس کو جو ایک ایک ہزار دو دو ہزار تین تین ہزار روپے لوگوں کو دیے گئے تو وہ بھی بہت بڑی سپورٹ تھی اور لاکھوں فیملیز کو ملے ٹھیک ہے لیکن گورننس کا معاملہ جو ہے وہ اب رونا ہم روتے رہتے ہیں آج ہمارے صدر صاحب کے مشیر ہیں جو نبی چودری صاحب انہوں نے بڑی شان سے ایک میڈیا میلہ منعقد کیا تھا ایک فائیسٹر ہوتل میں اور وہاں اپنے کارنامے بیان کیے اور رجا ریاض صاحب نے بھی کیے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم الیکشن میں آ رہے ہیں ان کارناموں کے ساتھ اب ان کا منشور آ گیا ہے روٹی کپڑا مکان تو اب روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی لوگ توقع کر رہے تھے کہ زمینیں جو ہیں یہ نیشنلائز ہو جائیں گی ٹھیک ہے گویا یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی انہوں نے کچھ ذرے اصلاحات تو کی لیکن توقع کے مطابق نہیں کی مگر پوری انڈسٹری جو ہے اس کو کمیالی ہے اس پہ سرکاری افسر مقرر ہو گئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کی جو درگت بنی آج تک کہ وہ اس سے عدہ بنا ہو رہی ہے اور اس سے نجات نہیں ہو رہی لیکن انہوں نے نیشنلائز نہیں کیا لیکن بعض اکانومسٹ کہتے ہیں کہ درگت اب بھی بنی انہوں نے نیشنلائز نہیں کیا اب تو دیکھیں بے شمار کمپنیز تو اب ڈی نیشنلائز ہو چکی پورا بینکٹنگ سیکٹر ڈی نیشنلائز ہو چکا نواز شریف صاحب کے دور میں اور خود محترمہ بنیدیر بھٹو بھی اب نئی اکنومک پولیسی پر یقین رکھتی تھی وہ پرانی باتیں انہوں نے ختم کر دی تھی اب یہ جو بڑی بڑی انڈسٹریز جو رہ گئی ریلوے پی آئی اے سٹیل مل ان کا خانہ خراب ہوا اب اس کا حال یہ ہے یا تو آپ ان کو ڈی نیشنلائز کر دیں پراویٹائز کر دیں اور یا ان کے کسی روح آئیت کے بغیر پرفیشنل منیجمنٹ کے سپورٹ کر دیں تاکہ وہ کام چلائیں مثلاً ادران خواجہ مثلاً اس طرح کے لوگ پولٹیکل انٹریفیرنس کم کریں یہ جو کچھ کیا ہے اسی کا تو نتیجہ ہے کہ حاج کے بارے میں بھی شکایات ہوئی ہمارے دوست حمد صاحب کازمی صاحب تو جیل پکڑ جیل میں رہے بچائے اور آپ مقدمہ بھی بھوکت رہے ہیں تو دیکھ یہ پیپلز پارٹی کا جو دامن ہے نا اس میں کچھ پھول بھی موجود ہیں اور کچھ کانٹے بھی ہیں جو انہیں ہمارے راستے میں بکھیر دیئے ہیں تو بہرحال کیونکہ ان کا منشور جو ہے وہ ابھی لیٹ آیا ہے تو پورا تو میں نے پڑا نہیں ہے تو بہرحال جو توقع یعنی دیکھ کے آپ دو چار دانے ہی چکتے ہیں نا معلوم ہو جاتا ہے اور جو منشور ہے نا ویسے ان میں کب کو خاص فرق رہ بھی نہیں گیا تمام سیاسی جماعتوں کی پولیسیز کموں بھی چکسا ہیں کیونکہ ہر پارٹی جو ہے وہ اب ڈی نیشنلائزیشن پر یقین لگتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو پرموٹ کرنا چاہتی ہے اصل معاملہ گورننس کا ہے کہ حکومت کاری جو ہے وہ کون بہتر کرے گا اور کون جو ہے اس ملک کا نظام بہتر چلا کے اس کی جو ادھکی جو بڑی بڑی یہ ہماری سرکاری دانے ہیں بڑے بڑے چار سو عرب روپے کے قریب سالانہ ان کا خسارہ ہے اگر یہ خسارہ ہی کم کر دیے جائے تو آپ کی معیشت جو ہے وہ فراتے بھرنے لگتے گی شامس صاحب تو نگران وزیراعظم کے بارے میں کیا خیال ہے جو گورنمنٹ دے رہی ہے تین نام اور حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی آگیا اب نگران وزیراعظم تو نہ آپ نے بننا ہے اور نہ میں نے یہ تو تیہ ہو گیا شیخ صاحب نے اپنا نام پیش کر دیا انہوں نے کہا میرا ہی نام پیش کر دو جیسے سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی انہوں نے کہا بھائی اگر ہم اخت اہت میں زندہ ہوتے صحابہ کے تو ہم تو حضرت عبو بکر صدیق و حضرت علی کی بجائے اپنا ہی نام پیش کر دیکھیں خلافت کے لیے تو اسی طریقے سے وہ بات ہوئی اور زرداری صاحب نے جناب حکیر کا نام بھی ہستے ہستے لے دیا اور جترے لوگ ہسے اس کے بعد معاملات آپ کو وقت سمجھ بھی آگیا ہوگا نہیں بعض لوگوں نے بڑا سیریسی لیا تھا تو نہیں سیریسی جنہوں نے لیا ان پر ہست جانا جائے چلو پھر بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد میں سمجھ رہا تھا ہم اپنی بھی کوئی لٹری نکل آئے گی شاہد کی بزارت مغرب یہ ہو سکتا ہے چلیے جی لے لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد ہم گفتن یہی سے آگے بڑھیں گے دیکھتے ہیں نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی نگران وزیر آزم کی کے کون بنے گا تو شامل صاحب اب کہا جا رہا ہے کہ اس شیخ صاحب جو ہے آپ کو مجھے سب کو چھوڑتے ہوئے آگے نکل گئے ہیں یعنی اب پیپرز پارٹی نے تین نام پیش کی ہے جی ان میں میر ہزار خان کھو سو ہیں جی وہ جج رہے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیڈرل شریعت کورٹ کے سوپریم کورٹ کے بھی ایکٹنگ جج رہے اور گورنر بھی رہے بلوچستان کے اور اس کے ساتھ تھی ڈاکٹر اشرت حسین اور پھر جناب حفیث سیخ اب ڈاکٹر اشرت حسین جو ہیں وہ مالی ماہر ہیں اور انہیں گورنر سٹیٹ بینک کے طور پر بڑا اچھا کام کیا اور ان کے کام کو آج بھی سراتے ہیں روپے پہ بڑی مضبوط گریفت تھی مضبوط گریفت تھی اور انہیں جس طریقے سے یہ جو پرانے قرضے تھے ان کا بوجھ اتارا بینکنگ سیکٹر کو مضبوط کیا کمپنیوں کو مضبوط کیا معیشت کو ایک نئی توانائی بخشی ان کی پالیسی سے اور پھر آئی بی اے کے وہ ڈاکٹر ہوئے انسٹیٹوٹ آف بزنس اگمینسٹریشن کے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ہے جو اور یہ جو انسٹیٹوٹ ہے یہ نورتھ امریکہ کے بعد پہلا انسٹیٹوٹ تھا ایشیا میں جو امریکی تعاون سے قائم ہوا اور اس کو بھی انہوں نے ایک نئی توانائی بخش دی اس کا نیا ایمج بنا دیا اور ان میں بہت مطلب انوویٹیو آدمی ہے وہ اور حفیظ شیخ صاحب کے صدام واقفی ہیں بلکل وہ جناب ابھی وزیر خلانہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے اس میں دو دو نام پیش کرنے پڑتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کیونکہ دو دو نام پیش کریں گے اگر یہ اتفاق نہیں ہوا جناب نسار علی خان صاحب کے درمائے تو پھر دو دو نام پیش کریں گے تو ان میں کون سی چٹائی کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس میں پھر عفیظ شیخ صاحب کا نام نکل جائے اچھا اور اگر وزیر آزم اور قائدے اس میں اختلاف اتفاق نہیں فرمائیں گے انہوں نے بھی تین نام بھیجے ہوئے نا وہ بھی ججوں کے نام ہیں بلکل ایک پلیجو صاحب ہے بس اب وہ کچھ کی چھانٹی کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا اور اگر پارلیمانی کمیٹی اس میں اتفاق نہیں ہوتا کیونکہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ قائم ہوگی اسمبلی ڈیزولف ہونے کے بعد اسمبلی ڈیزولف ہونے کے بعد تین دن کے اندر اندر وزیر آزم اور قائدے اس میں اختلاف کو نام بھیجنے پڑے گے اس کمیٹی کو اچھا شامل صاحب اسمبلی کل رات بارہ بجے ڈیزولف ہو جائے گی یا پرسون ڈیزولف ہوگی یہ سولہ تاریخ کو ڈیزولف ہوگی یعنی اور کل رات بارہ بجے یا نہیں اب اتنا باریکی میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے ہم نے کوئی بارہ بجے کو اور باریک کام دیکھنا ہے بارہ بجے ہو جائے یا ایک بجے ہو جائے تو اسمبلی ڈیزولف ہو جائے گی اور پھر نام کمیٹی قائم ہوگی تین دن کے اندر اندر اس میں اپوزیشن کے ارکان جو ہیں وہ قائد حضب اختلاف نے نومینیٹ کرنے ہیں سپیکر نے نہیں نومینیٹ کرنے ہیں سپیکر کے جو یہ ہماری حکومت کے نام ہیں وہ قائد ایوان جو ہے انہوں نے دینے ہیں ہاں جی اب بارس کمیٹی میں بھی اتفاق نہیں ہوتا یا فیصلہ نہیں کر پاتی تو پھر جناب یہ جائے گا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس پھر دو دو نام اس کے پاس جلے جائیں گے پھر فخر ادن ابراہیم صاحب جانے اور ان کے چار جو ہیں ماشاءاللہ مشیر گرامی اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کون وزیر آدم ہوگا تو اس میں تین تین چھے دو آٹھ آٹھ دن لگ سکتے ہیں ساتھ دن لگ سکتے ہیں یعنی گویہ سولہ تاریخ کو اگر ختم ہوتے ہیں تو ہم اس سے آگے آٹھ دن گن لیں ہاں آٹھ دن مقسمم آٹھ دن کے اندر اندر یہ کام ہونا ہے اب بلوچستان جو ہے اس میں بھی یہ بپتہ پڑی ہوئی ہے اب اگر گورنر راج ختم ہوا تو حسنم رئیسانی صاحب خود بخود وزیر آلہ ہو جائیں گے وہ بحال ہو گئے پھر ایک قائد میں اضیر اختلاف بھی بنانا پڑے گا وہ بھی بن گیا اور سلام اچورے سے وہ بھی اسی طریقے سے کام کرنا پڑے گا اور اگر وہ بحال نہیں ہوتے اگر وہ بحال نہیں ہوتے تو پھر یہ گورنر راج کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اگر گورنر راج ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوگا کہ جناب یعنی اس کانٹینیوٹی میں کہ وہ بحال ہوئے رات کو بارہ بجے صبح کے ساتھ بجے پھر وہ موتل ہو گئے تو ساٹھ دن بھر اور کام آگے چل گئے ٹھیک تو یہ ہیلے بہانیں ترہ ترہ کے ہیں جیسے ہمارے مولوی حضرات کرتے ہیں فقی ہیلے اسی طرح یہ جناب ہماری دستور میں بھی اور قانون میں بھی بڑی کنجائش ہے ہمارے فقہ ویکٹوریا کے جو وکیل ہیں وہ لاکھوں روپے فیصل لے کر یہی ہیلے بتاتے ہیں تو بلوچستان میں اگر گورنر راج ہی رہتا ہے تو وہاں نگران وزیراعظم کون نومنیٹ کرے گا پھر نگران وزیراعظم نہیں تو پریم کورٹ کو ریفرنس کرنا پڑے گا کہ آپ کیا کیا جائے اچھا یہ سوال یہ نہیں پھر کانسٹیٹوشنل پیدا ہو جائے کانسٹیٹوشنل ایک ہوگا اس پہ تو جواب نہیں ہے اس سوال کا ٹھیک ہے تو شامل صاحب اب یہ بتائیں کہ آپ کو ان چھے لوگوں میں سے کون بنتا نظر آ رہا ہے نہیں جو بھی بن جائے بھائی دیکھئے میں تو نہ تو وہ ہیں پرفیسر کے ہم سے ہیں آپ کے حارن ریشید صاحب کے اور نہ جناب ہمارے پرفیسر جو ہے عبداللہ بھٹی اب میں تو دونوں سے مجھے پتہ نہیں چل رہا ابھی تک اور نہ کوئی مجھے نجومی ہے اور ستارہ شناس ملا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھی ہوگا وہ انہی چھے میں سے ہوگا اچھا ان چھے سے باہر نہیں جائے گا اور پھر جب چار ہو جائیں گے تو چار میں سے ایک باہر نہیں جائے گا اچھا شامل صاحب لیکن جب آپ یہ نگران گورنمنٹ تو بن رہی ہے اس دوسری طرف الیکشن کمیشن نے جو ٹینشن دے رکھی ہے سیاستدانوں کو دیکھئے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ ہے نا انیس ست چھہتر کا جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کی دفعہ ایک ست ساتھ ہے نا جی وہ کہتی ہے رولز بنائے گا قواعد بنائے گا الیکشن کمیشن ٹھیک ہے صدر کی اجازت سے صدر کا تو نام استعمال ہوتا ہے گویا وزارت قانون کی اجازت سے یا وزیر آزم کی اجازت سے قواعد بنائے گا اب دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ یہ جو اس کو یہ الیکشن ٹریبونل بنیں گے جو وہ بھی صدر کی منظوری سے بنیں گے یعنی حکومت کی منظوری ہوگی تو الیکشن ٹریبونلز مقرر ہوگی لیکن اس منظوری کی حیثیت رسمی ہوگی یا حقیقی ہوگی اب حقیقی بنانے یا رسمی بنانے منظوری تو درائی ہے اب صدر کی مرضی ہے یا حکومت کی مرضی ہے کہ اسے رسمی بنائے اور مرضی ہے تو حقیقی سمجھ رہے اب ہوا کیا ہے دیکھئے جو کانسٹیٹیوشن کی دفعہ دو سو اٹھارہ ہے نا میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے نا اور جو احکامات دے رہی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی دفعہ دو سو اٹھارہ کے تحت دے رہی ہے کہ اس الیکشن کمیشن جو کر رہے ٹھیک کر رہے اس لیے کہ یہ جو قوائد ہے نا یہ پیپلز ریپریزنٹیشن کے یہ جو دو دفعات ہیں وہ اس دستور کے منافع ہیں وہ اچھا کہ صدر سے پوچھ کے وہ جناب سارے رولز بنائے گا دیکھا حکومت دفعہ کیا کہتی ہے سنیے ��요 اور کہ ہی چکے لئے میری سور ہوتا Twitch قانون اور اور جب پیال مسأل as are necessary to ensure that the election is conducted honestly justly fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against اچھا ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے یہ یہ election commission کا فرض منصبی ہوگا جی اس پر لازم ہوگا اس کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ organize کرے اور انعقاد کرے election کا اور اس کے انتظامات کرے جس طرح بھی وہ ضروری سمجھے تاکہ election کو election کا انعقاد ہو سکے honestly منصفانہ طور پر دیانت دارانہ طور پر justly منصفانہ طور پر fairly ازادانہ طور پر and in accordance with law اور قانون کے مطابق and that corrupt practices are guarded against اور corrupt practices جو ہیں وہ اور یہ جو طریقے ہیں حیرہ پھیری کے طریقے جو ہیں ان کو روک دیا جائے ان کے در میں ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنی جائے ہمارے راستے ہمارے راستے میں آگی ہے ایک لوگوں election کی حفاظت کی جائے ان کے اگیسٹ ہمارے راستے میں آگی ہے بریک اور بریک کے بعد ہم گفتو یہی سے آگے بڑھیں گے آپ دیکھتے رہیے مقتنی نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے election commission کے حوالے سے تو شامس اب آپ بتا رہے تھے کہ election commission کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جسٹ آنسٹ اور یہ سارے election جو ہے انا کاری ہے دو سو اٹھارہ کلاس اب اس کے contradictory اس کو روکنے والا رکاوٹ ڈالنے والا جو بھی قائدہ ہوگا جو ذابطہ ہوگا وہ وہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور سپریم کورٹ اسی رائے کی حامل معلوم ہو رہی ہے اچھا تو فارمز کے اندر جو تبدیلی ہے جس میں بہت سے لوگوں کو جو پریشانی ہے نہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں دیکھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں ان فارمز میں یہ لکھا ہوا ہے یہ حلف نامہ ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میرے جو میرے اور میرے بیوی اور میرے بچوں کی یہ جائجات کی تفصیل ہے کسی company میں یہ اس کے shares ہیں نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک 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 اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا بینک میں جو election کے اخراجات کے لیے اکاؤنٹ ہوگا اور حلف نامہ دینا پڑے گا کہ اس اکاؤنٹ سے باہر میں کوئی رقم خرچ نہیں کروں گا اس طرح جو بھی آپ رقم خرچ کریں گے اس کا حساب رکھنا ہوگا اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو اگر میں کوئی سپورٹ کرتا ہوں تو پھر یہ تو جو آپ کریں گے پھر پتہ جلے گا نا اچھا جیسے تو یہ ہے کہ جو انہوں نے قائدہ ضابطہ بنایا کہ آپ پیسے جمع کرائیے اکاؤنٹ کھولیے حساب رکھیے ڈے ٹو ڈے اور پھر بعد میں پیس کر دیجئے ٹھیک ہے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کی جو کلوز ہے نا چار پانچ بارہ تیرہ چودہ پندرہ یہ ڈیکلیریشن ایڈ اوٹ بائی دا پرسن نومینیٹ جو بھی آدمی نومینیٹ کریں گے آپ یا آپ کا خود آپ کو اوٹ پر یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کی آمدن کیا ہے آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہے آپ بیرون ملک دورے کیے ہیں یہ ساری تفصیل جو ہے بتانی پڑے گی اس میں چاہتے ہیں بھی آپ کا اپنی آمدن بتا دیجئے آپ کہیں باہر گئے اس کی سفر کی تفصیل بتا دیجئے بی بی مچوں کے پاس کچھ ہے وہ بتا دیجئے اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے یہ گناہ گار کا دل جو ہے نا جی وہ جیسے کامپتا ہے نا تصور آخرت سے وہ اسی طریقے سے کامپنے والی بات ہے اب اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ان سے یہ پوچھا جائے کہ جناب آپ باہر گئے تھے دبائی گئے تھے تو کیا کیا تھا فلان وقت میں نہیں جو مرضی کریں لیکن پیسے کا حساب ضرور دے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے حلقے کی مہترین کی کام کیا کیا اب اور یہ کام یہ بات ایسی تھی جس پہ اعتراض بھی ہوا ہم نے بھی کہا تھا اس کی ضرورت نہیں پل ڈیٹ ہے ہماری اس نے بھی کہا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں اس کی بھی ضرورت ہے اور پھر یہ کہا کہ پچھلے تین سالوں میں آپ نے کسی خیلاتی ادارے کو یا تعلیمی ادارے کو کوئی رقم اگر اتیہ کی ہے اس کی بھی تفصیل بیان کریں اور اپنے دیکھیں اپنے حلقے کی بہترین کیلئے جو کام ہو تو پہلے آ چکے تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو آپ کو دینی پڑے گی آپ اس کے بعد یہ نہیں الیکشن کمیشن نے کوئی ایک ایک پہ ورڈکٹ نہیں دینا لیکن ریکارڈ ہو جائے گا اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے کہ یہ بات غلط ہے تو وہ چیلنج کر سکتا ہے لیکن اب یہ بات چلیے کہ ایس بی پی ایس بی آر اور نادرہ نے کہا کہ آپ ہمیں بھیجیں ہم ڈیٹا نہیں ہیں آپ کو پروائیڈ کریں گے جو بھی ہوگا بھئی اس کا ٹیکس خود ہی امیدوار دے 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 کہ میرا یہ میں نے اتنا ٹیکس ادا کیا ہوا ہے ڈیٹیل سنا بھی دے تو ٹیکس تو بتا جینا کہ اتنا دیا ہوا ہے آمدن اس میں چھپا نہیں کیا بات ہے دیکھئے یہ کوئی عورتوں کی عمر تھوڑی ہے کہ آپ چھپا ہیں آپ اپنی جو آمدن اس کو کھلا بیان کریں جی شامل صاحب ایک ایک رائی یہ ہے کہ جب آپ اتنی انفرمیشن دیں گے تو پھر جتنے بڑے فنکار بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی انفرمیشن پر کوئی اوبجیکشن لگا کے آپ کو لیکشن سے باہر نہیں اب اس طرح تو نہیں ہوگا نا دیکھئے سپریم کورٹ موجود ہے سیول سوسائٹی موجود ہے ہم میڈیا والے موجود ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مچھر جو ہے پکڑنے لگ پڑے اور اونٹ جو ہے پھر نکل جائیں تو یہ اونٹوں کو فکر ہو رہی ہے مچھروں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو شامل صاحب آپ کے خیال میں جتنی ہماری اسمبلی ہے اس وقت کیا اس میں سارے لوگ اس چلنی سے گزر جائیں گے بھئی میں تو میں تو مفروضہ میرا یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ قانون پسند ہے ہر شخص دیانت دار ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ بد دیانت ہے ٹھیک ہے تو اس مفروضے کے تحت تو ثبت دیانت نہیں ہے دیانت دار ہے ہاں اگر آپ یہ معلوم ہوگا کہ آمدن ان کی ٹیکس نہیں دیا آگر اگر ٹیکس نہیں دیا نہ اگری کلچر ٹیکس دیا نہ کچھ دوسرا ٹیکس دیا اور جناب ایش و اشرت سے رہ رہے ہیں تو بھائی پر کس یتیم خانے سے آپ کو رقم مل رہی ہے یہ معلوم ہو جائے ٹھیک ہے دیکھئے جب تک آپ پولٹیکل پارٹیز کے فنڈز کو نہیں ٹھیک کریں گے ان کے ایکاؤنٹس کو نہیں دیکھیں گے جو امید وہا رہے ہیں ان کے ایکاؤنٹس کو نہیں دیکھیں گے آپ اس کو آزادانہ منصفانہ بھی نہیں بنا سکتے اور ایک محبے وطنانہ بھی نہیں بنا سکتے اچھا کیونکہ اس میں تو غیر ملکی پیسہ بھی آئے گا اچھا شامی صاحب جب میں سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کے اپنے مخالف کے خلاف فرض کیا میں چودری شجاعت حسین کے خلاف آج کی ویڈیو اٹھا کے چلا جاتا ہوں ٹیک ہے جس میں وہ ایک رقع رقص دیکھ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں جی یہ دیکھا آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھی خلاف فرض کیا چلیے آپ آپ دیکھئے یہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ وہ رقص دیکھ رہے ہیں اچھا کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے ہم جو خود ہیں الیکٹرونک میڈیا اس نے تو گھر گھر مجرہ پہنچا دی ہے اور ایک چینل تو ایسا ہے ماشاءاللہ جس نے بھارت کی رانوں اور پستانوں کا کاروبار شروع کر رکھا ہے اور وہ اس کو پدری امن کی اچھا لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس سے جناب یہ کچھ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اب وہ اس کی میں سرکی دیکھ رہا تھا کہ اخلاق باختہ منظر دیکھ رہے تھے اخلاق باختہ رقص دیکھ رہے تھے چودری شجاہاللہ جسا ہے اور بھائی صاحب آپ نے آپ اپنا دیکھئے تھا گریبان میمو ڈال کر اور ہمیں بھی تھوڑا سا کوئی دیکھ لیں تو کیا حرج ہے کہ ہم کتنے رقص دکھاتے ہیں جناب اور کس کس انداز کے دکھاتے ہیں تو اس کو تو سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو سارے پھر جناب نائر ہو جائیں گے لیکن کیا یہ دلیل ہے چودری صاحب کے لئے سنوڑا ہے کلچر ان کا کلچر کا کہنے چوبہ جو تھا اس کی تقریب تھی انہوں نے تو احناق کالی لگائی ہوتی نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا تو ساتھ جو مشاہد حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے لیکن مشاہد حسین صاحب نے تو لطف اندوس ہو رہے تھے ایک رقص تھا کوئی ایسے کپڑے بھی اس کے نامناسے بھی تھے مجھے پسند نہیں ہے اس طرح کے رقص مجھے پسند نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب آپ نے جو کلچر بنا دیا ہے اس کا ایک حصہ یہی کلچر ہے اچھا میں نے ویسے اپنے وہ تاہر سرور میر اور اپنے مجاہد شیخ جو رپورٹر ہیں ہمارے اسی کام کے ان سے پوچھا وہ رکاسہ کا نام بھی نہیں بتا سکی یہ کوئی غیر معروف نہیں نہیں ایسی کوئی ہوگی وہاں کھڑی ہوگی راول پنڈی کی ہوگی کی لاہور کی ہے نہیں لاہور کی نہیں کہتے ہیں اب ایسا یہ لاہور میں نہیں ہوتا تو کوئی ایسی بات دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر ہم کر کیا رہے ہیں درس کیا دے رہے ہیں کہ اور ہم نے ہم نے کس طرح کا کلچر بنایا ہے ہماری فلمیں تو چھوڑیے انڈین فلموں کے جو ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہم انڈین کلچر کو پر موٹ کر رہے ہیں اور ہمارا کاروبار ہی ہے اور چودری شجاہ صاحب بچارہ نے کالی اینک لگا کے دیکھ لیا ان کے پیچھے پڑ گئے تو یہ دورے مایار نہیں چلیں گے ہم یہ ہم دن لات لوگوں کے دکھاتے ہیں اس لیے جناب اپنی آنکھوں پر بھی کچھ کریں اور اپنے چینلز کو بھی دیکھیں اور سارا میڈیا جو ہے یہ دنیا تو میں نے میاں آمر صاحب سے ایک دن بات کی تھی انہوں نے کہا بھائی ہم تو بہت کام کرتے ہیں واقعی کرتے بھی کام ہے تھوڑا مگر دوسروں کی اب دور بھی تو کچھ کے لگانی پڑتی ہے ساتھ جو لیڈر ہیں اس میں کنجر کلچر کے وہ تو کچھ گوھر کرے اس بات پر چلیش ہم سب ہم لے لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات لیں گے جو فیس بک ای میل اور ایس ایس کے ذریعے ہمیں محصول ہوں گے آپ دیکھتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کے سوالات کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال میرے سے ان میں پیدا ہو رہا ہے شامی صاحب جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب ہم ایک ذابطہ اخلاق مرتب کریں گے جس کے مطابق میڈیا کو ایکٹ کرنا پڑے گا اور پھر میڈیا جو ہے غیر سرکاری نتائج نہیں دے سکتا جو نتائج ہم دیں گے وہی چلائے دیکھیں اچھی بات ہے ذابطہ اخلاق ضرور ہوا چاہیے اس کے لیے ضروری بات ہے کہ ای پی این ایس سے سی پی این ایس سے جال پاکستان نیس پاکستان کانسل آف پاکستان نیس پیپر ایڈیٹر اور پاکستان برادکاسٹنگ اسوسییشن جو الیکٹرونک میڈیا کی ریپریزنٹیٹیو ٹھیک ہے ان سے مشاورت کے بعد اس کو فائنلائز کیا جائے لیکن پریس کانسل سنو ہے مخالفت کر رہی ہے نہیں پریس کانسل بھی نہیں کر رہی پریس کانسل اپنے رول پہ بات کر رہی ہوگی کہ یہ اس کا رول ہے اس کو اس میں شریک ہے وہ لیڈنگ رول اس کا ہونا چاہیے اچھا جو میری چیئرمن سے بات ہوئی تھی انگی یہی کہہ رہے تھے میری رہائی بھی یہی تھی کہ پریس کانسل جو ہے وہ بالکل کوئی آہ آپ پیچھے نہیں چل سکتی وہ ایک سٹیچوری باڈی ہے ایک قانونی آہ میں خود اس کا رکن ہوں جی اور ایپی این ایس کی طرف سے دیکھیں یہ ذابطہ ضرور ہوا بننا چاہیے لیکن جہاں تک نتائج کا تعلق ہے اس سے میں گبرانے چاہیے سرکاری نتائج ہر پولنگ سٹیشن پر اب جو وہاں پریزائیڈنگ افسر ہے وہ دستخط کر کے نتائج جاری کرے گا وہ نتائج فوری وہی سرکاری نتائج وہی نشر ہونے چاہیے وہ ٹیلی ویزن پر فوری طور پر آنے چاہیے اسی سے دھاندلی کا صدباب ہوگا اور جو پہلے الیکشنوں میں ایک مختلف امیدواروں کے یہ پولنگ کا عملہ مل کر یا اوپر سے دباؤ کے نتیجے میں نتائج تبدیل کر دیتا تھا وہ نہیں ہو سکے گا تو ہر پولنگ سٹیشن کے نتائج نشر ہونے چاہیے برحال جو بھی ہو مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے الیکشن کے کو منصفانہ اور ازادانہ لکھنے کے لیے ہونا چاہیے کسی امیدوار پر اور کسی جماعت پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تنقید کی حدود ہونی چاہیے اور جب آپ کو معلوم ہے پچھلے الیکشن میں یہ ہوا تھا کہ کمپین ختم ہو گئی لیکن ٹی وی اسٹیشن میں پروگرام جاری تھے اور جو امیدوار تھے ان کو بہت امیدوار جو ان کو نشانہ بنا جارا تھا جب کمپین ختم ہو جائے تو ٹیلی ویژن پر بھی اور اخبارات پر بھی ختم ہو جانا چاہیے وہ یعنی کمپین کو سو فیصد ہی ختم ہو چاہیے ہاں کمپین ختم ہو گئی اب وہ ڈسکیشن ختم ہے اب آپ اصولی گفتگو کرے ہیں لیکنے کے بارے اور ابھی مجھے طیب جو ہیں وہ اوٹو ڈائزسٹ کے منیجنگ ایڈیٹر ہے ان کا مجھے حصہ مس آیا ہے کہ آپ ٹی وی چینلز پہ تو بہت بولے ہیں اور اخبارات کو بھول گئے ہیں تو بھئی اخبارات جو ہیں اب وہ بیچارے جو ہیں اخبارات کی جو تصویریں ہیں وہ ماند پڑ گئی ہیں ٹیلی ویژن کی تصویروں کے سامنے لیکن بہرحال اخبارات کو بھی توجہ کرنی چاہیے اور حدود و قیود کے اندر تصویریں چاپنی چاہیے شام صاحب عبدالباسد صاحب ہیں گجرام والا سے جیسے نام لے گئے باسد صاحب والیکم السلام جناب علی جی صاحب جامی صاحب سے سوال کرنا تھا یہ جو لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وزیراعظم صدر ہو گیا کچھ امیٹ میں کہ بڑے افسر ہو گئے ٹھیک ہے یہ جو تلہیم حاصل کر کے آتے ہیں آج جامی صاحب نے دیکھا آپ نے بھی میں نے بھی پڑھا دسویں تک پڑھا میں نے جو پہلی جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک کا نصاب ہے نا اگر انسان پڑھ لینا تھا اور اس پر عمل کرے تو مرا خیال ہے کہ ملک کے اندر بربادی نہیں ہوتی بلکہ ٹھیک بات ہے آپ کی دیکھئے اب مسئیبت یہ ہے کہ یہ اب جمہوریت میں تو صدر اور وزیر آدمہ خود چنتے ہیں حرکان اسمبلی بھی خود چنتے تو ان کو ووٹ سو سمجھ کر دیکھیں دیکھیں ایک بات سنویں روف طاہر صاحب کا آہ مجھے آیا پیغام آیا انہوں نے پوچھے یہ زفر اللہ خان آپ نے کل کہا کہ جی سات منسٹر تھے اور زفر اللہ خان کا نام بھی لیا حالانکہ وہ وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے پہلے سر تو جناب روف طاہر صاحب سر زفر اللہ خان پاکستان کے دوسرے وزیر خارجہ ہیں پہلے لیاقتنی خان تھے اچھا اچھا یہ دسمبر انیس ست سنتالیس میں وزیر خارجہ بنے چار مہینے تک یہ قلمدان لیاقت علی خان کے پاس گا اچھا شامل صاحب نہیں نہیں پہلے پہلے پاس یہ جو بادامی باق کا حادثہ ہوا ہے نا جی جی اب اس میں جو ایک ایف آئی آر کٹی ہے جس میں ترسی آدمیوں کے نام لکھے ہوئے ٹھیک ہے اس میں تاجر بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں اب میرے پاس تاجروں کا ایک بڑا وفد آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کسی یعنی کوئی تحقیق کے بغیر تفتیش کے بغیر تاجروں کو تو خود ملتان خان جو ہے ایس ایس پی یا ایس پی انہوں نے بلایا تھا ان کا تعاون لینے کے لیے کہ امن و امان قائم رکھے اور ان تاجروں کے خلاف کس بنیاد پر ایف آئی آر کٹی جا رہی ہیں آپ کے پاس کیمرے موجود ہیں فوٹیج موجود ہے تصویریں موجود ہیں جو لوگ ان میں موجود ہیں ان کو پکڑے اور آپ نے اب خانہ پوری کرنے کے لیے اب الٹا کام ہو گیا پہلے ایک اقلیت جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور اب جو اکثریت جو ہے اس کا مکو ٹھپا جا رہا ہے تو میں نے ویسے ان کو کہا تھا کہ جو اکثریت اقلیت کی حفاظت نہیں کر سکتی اس کو پھر تیار رہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہو مگر اس اس وفد میں دیکھئے چودری شاہد حسین شامل تھے جو قائم و قام صدر انجمن تاجران کے حاجی طاہر نبید شامل تھے جو جنرل سیکورٹی ہیں حاجی غلام رسول شامل تھے صدر انجمن بلٹ مارکٹ کے شیر افضل جو ہیں لوہا مارکٹ مصری شاہ کے میاں محمد ارزیز رانا غلام عباس یہ سارے اکبر خان محمد یہ سارے لوگ مہتبر تاجر ہیں اس علاقے کے لوہا مارکٹ کے جو ملکل ساتھ ہے یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ ظلم بند کریں اب پنجاب حکومت کو بھی اور عدالت سے بھی میری اپیل کہ جو بے گنا لوگ ہیں ان کو پکڑنے کا ذریعہ نہ بنا جائے تصویریں دیکھیں فوٹیج دیکھیں جو چیریں موجود ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں اچھا شامل صاحب فیس بک پہ بہت سارے لوگوں نے ایک ہی سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے میٹرو بس کو شفاف منصوبہ قرار دیا ہے کیا اس طرح کا آڈٹ وفاقی حکومت کو نہیں آفر کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے وفاقی حکومت افر کر لیتی تو اس کے لیے بھی اچھا ہوتا یہ جو آڈٹ مسلم لیگ نے یہاں کرایا مسلم لیگ کی حکومت نے اس کے لیے تو خاصہ اچھا ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہ چلیے اس کو ایک کلین چٹ مل گئی ہے دو ٹنڈر ہیں جو اینل سی کو دیے گئے ان پر انہوں نے اتراز لگایا ہے اور ایک عرب کچھ کی ٹنڈر ہیں چند کروڑ کے باقی انہوں نے کہا کہ ہر کام ذابطے کے مطابق ہوا ٹھیک ہے اب ہم لیکن اس سارے ایکسرسائز میں ٹرانسپرنسی جو ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اس کا امیج کم کم ہوا ہے اچھا وہ کیسے اس لیے کہ پاکستان کی جو پولورائزٹ پولیٹکس ہے ہاں اس میں جب آپ پوزیشن لیں گے اور اس طرح کا کام کریں گے تو مخالف آپ پر پل پڑیں گے اچھا اور مخالف پل پڑیں راجہ ریاض صاحب نے نوید چودری صاحب نے آج کھولم کھولا کہا کہ یہ جناب یہ جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل والے ہیں یہ اپنے بعض اچھا ہم مفادات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم ان کی شقایت کریں گے جو پاکستان کا چپٹر ہے اچھا اور ان کے ہیڈکوارٹر میں کہ اس کو روکا جائے یہ اس طرح ہے کہ جناب کلین چٹر دینی بند کر دے اچھا تو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو اپنے آپ کو ان معاملات سے الگ رکھنا چاہیے چلے شام صاحب یہ اس کے اور ایسے لوگ مجھ سے خفا ہوتے پی ٹی آئی والے کہ آپ تو جناب مسلم لیگ نون کی میں نے کہا میں کسی کی فیور نہیں کرتا میں ایسیو ٹو ایسیو چلتا ہوں شام صاحب آج کا پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا بار بار پروڈوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اجازت لے لیں اپنے ڈانسپرنسے اب ہم آئندہ منڈے کو آپ کے خدمت پر حاضر ہوں گے بلکہ پیر کو پیر کو آپ کے خدمت پر حاضر ہوں گے ہمیں تب تک کے لئے جازت دیجیب خدا